باہر جی کا خالصہ باہر جی کی فتح ستھ سری اکال نمشکار آداب سلام میں جگتار سنگھ پوری جیلا یمن نگر حیرانائی ڈیا یہ جو میں آپ سکرین پر دکھائی دے رہا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں جو پہلے تو یہ پڑھ گئی میرے کو بہت افسوس ہوا اور جب یہ پوری ویڈیو سنی میں نے تو بہت دکھ ہوا یہ آپ نے بھی سنی ہوگی بہت وائرل ہو رکھی ہے یہ ویڈیو تیرہ اکٹوبر کی آئی ہے اور کسان مورچہ جو لگا ہوگا ہے ٹکری مورڈر کی آئی ہے ویسے تو میں جو یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے حق میں تھا ابھی میں بول رہا ہوں آج بول رہا ہوں میں چودہ اکٹوبر دو ہجار اکٹو کو اس کے حق میں تھا لیکن جیسے جیسے میں یہ دیکھ رہا ہوں دن با دن کچھ گھٹنائیں ایسی گھٹ رہی ہیں کہ جو ہمارے سماج کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ اس میں کیا کمی ہے جو لیڈر ہیں اس مورچہ کے ان میں کمی ہے یا ان کو جو سلاکھ آ رہے ہیں ان کے ان میں کمی ہے کمی نہ کہیں نہ کہیں کمی تو ضرور ہے ابھی میں یہ پنجابی میں دکھا ہوا ہے کچھ لوگ میرے بھائی بہنیں جو ہیں اس کو پڑھ نہیں سکتے ہوں گے میں پڑھ کے سناتا ہوں پہلے پھر اس کے بارے میں بات کرتا ہوں یہ ہے پنجاب میں دکھا ہوا داڑیاں پٹ کے سڑکاں تے ٹگمنا والیوں شرم کرو کیوں کسانی مورچہ دا جلوس کٹو آ رہے ہو جتہ دا دی انہ دوستان تے سخت کاروئی کرو سخت کاروئی ہوئے یہ ایسے ہوا کہ کچھ سکھ اب میں سکھ سے جب بل رہا ہوں کہ جب بھی کہیں پولس کے جھڑب میں یا کہیں بھی پگڑی کسی کو اتر جاتی ہے یا کوئی اتار دیتا ہے جانبوجھ کرے یا ویسے گھٹنا کوئی ہو جاتی ہے اور یا کسی کے بار جو ہیں وہ کھاڑتے ہیں یا کھل جائیں اس کے لیے ہم سکھ جو ہیں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر میں بول دیتا ہوں جب پولس کی جھڑب میں یا کہیں اور جو ہے ہماری پگڑی اتر جاتی ہے یا ہمارے بار کھل جاتے ہیں تو ہم سکھ اس گھٹنا کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں یہ پیچھے اتیاس جو ہے وہ بتا رہا ہے ہمارا ابھی بھی کئی گھٹنا ایسی ہوتی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابھی سال چھے مہینے میں تو سکھ جو ہے وہ پرداشتیں باہر ہو جاتے ہیں پرداشتیں نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے لیکن یہ جو ہے ابھی داڑییں اکھاڑ دی گئی لوگوں کی اور اکھاڑنے کی تو ایک بات رہی وہ سڑکوں پہ ٹانگ دی ہیں ٹانگ دی ہیں سڑکوں پہ داڑییں اکھاڑ کر کے سکھوں کی سکھوں نے یہ میں پوری ویڈیو نہیں چلا رہا نہ میں دکھاؤں گا اس کو مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس بات کا سکھوں نے سکھوں کی داڑییں جو ہے وہ کھاڑ کر کے وہ جو ہے ڈال دی ہیں اوپر ٹانگ دی ہیں ٹکری بارڈر پہ اور جو یہ اندھورن چل رہا ہے اس میں کچھ لوگ گئے ہوئے تھے یہاں پنجاب سے یہ پنجاب وڑوں کی بات بتا رہا ہوں میں پنجاب سے کچھ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے ان کی داڑییں وہ جو وہاں اندھورن کر رہے ہیں لوگ انہوں نے سکھوں نہیں یہ ایک بڑیا نظر آ رہی ہے بے شرم بڑیا یہ میں ابھی داڑی بھی ٹنگی ہوئی ہوئے وہ نظر آ رہی ہوگی کہیں وہاں ٹانگ رکھی آیا ہے سفید داڑی یا کسی بجروں کی اور یہ بڑیا ہے جو ہے یہ پوری سکھنی ہے بنی ہوئی اس نے کرپان دا رکھی ہے اور ایسے پھڑے مارتی ہیں جیسے کہ اس نے بڑا بھاری مورچہ جیت دیا ہے اپنے بھائیوں کے اپنے رشتہ داروں کے اپنے سکھوں کی اس نے داڑیاں اکھاڑ کر کے سکھوں میں اور کسی کی نہیں بول رہا ہوں سکھوں نے سکھوں کی داڑیاں اکھاڑ کر کے ٹانگ دی کتنی افسوس کی بات ہے ویسے تاگر کسی ہندو پہ کوئی حملہ کرے تب ہی ہم دکھ ہوتے ہیں اگر کوئی مسلمان پہ ہندو یا کوئی کرتا ہے ہم تب بھی دکھی ہوتے ہیں یہ تو سکھوں نے سکھوں پہ ہی کر دیا وہاں پہ کمال کی بات یہ ہو گئی اگر اس میں خدا نہ خاصتہ سکھوں کے اوپر کسی اور نے داڑیاں کھاڑ کر کے پاڑ کر کے داڑیاں اور ٹانگی ہوتی اب تک کا سکھ کیا سے کیا کرتے یہ تو میرے سوچنے سے باہر ہے لیکن وہاں کیا ہوا کہ سکھوں نے ہی سکھوں کی داڑیاں کھاڑ کر کے جن سے وچار نہیں ملتے تھے وچارک مت بھیت تھے وہاں جو اندولن چل رہا ہے سینکت مورچے کا کسانوں کا تکری میں وہاں کی بات ہے یہ تو کتنے افسوس کی بات ہے اگر دوسرا کوئی ہماری پگڑی کو ہاتھ لگاتا ہے پگڑی اتارتا ہے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کئی بر ہنگامے میں پولس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ اتر جاتی ہیں کتنا ہنگامہ کرتے ہیں ساری دنیا کو جگہ دکتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا اگر کسی کے بال کھل کے میں دیکھا ہے داڑی کٹی ہوگی بال کھل گئے کہیں تو ڈرما کر دکتے ہیں لوگ اور یہاں پہ گرسک جن کی داڑیاں دیکھیں سفیت داڑیاں بجرگ ان کی داڑیاں اکھاڑ کر کے اور وہ ٹانگ دنی اکھاڑنے کا چل کہیں جڑپ ہوگی کہیں مارپیڈ ہوگی آتھ پڑ گا داڑی میں تو چار بال اکڑ گئے یا تو دیکھیں آپ کتنی بال لے کے اور ٹانگیں اور پھر وہ بھی نویش کی ہوئی ہے ٹانگیں ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچئے میں ابھی سکھ اور سکھ کے داڑی اکھاڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں محول کی بات کر رہا ہوں کیا محول بن رہا ہے آج تو سکھ نے سکھوں کے داڑی اکھاڑی یہ بڑیا ہے بڑی بھاری آپ یہ ویڈیو کر سنے کہ میں چلا نہیں رہا ہوں ویڈیو کے سی دی مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ کیا یہ ہو رہا ہے وہاں پہ ٹکری بارڈر پہ میں پہلے حق میں تھا یہ جی کسان بھائیوں کے لیکن اب بالکل نہیں بہت سی باتیں آزی ہوگی جو پرداشتے باہر ہیں کبھی تو کوئی اگر لیڈر ہے اپوزیشن کا جس کے بچار آپ سے نہیں ملتے اس کو آپ ننگا کر دتے ہیں کہیں پہ کپڑے فار دتے ہیں کہیں پہ اگر کوئی لیڈر اپنے مرگت میں ویسے تو مرگت میں کوئی بھی اگر جان ہے جان ہے وہ جاتے ہیں مرگت میں جاتے ہیں آپ سوچ کرنے کے لیے چاہے کتنا بھی بات ہو لیکن یہاں پہ مرگت پہ اگر کوئی جاتا ہے اپنی نانی کے مرگت پہ جاتا ہے اس کو آپ روکتے ہیں کمال کی بات ہوگی پھر کتری چلاکی کی بات ہے آپ پورا ہندوستان بند کرتے ہیں بھارت بند کرتے ہیں لیکن آپ کے خطوں میں آپ کے وہاں پہ جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے وہ بھی دیکھئے اگر آپ بھارت بند کرتے ہیں کچھ بند کرتے ہیں بند کرنے یہ بند کا جو پروٹیسٹ کا جو طریقہ تھا یہ انگریجیوں کے ٹائم میں تھا کیونکہ ہم گلام تھے ہم ان کو جو ہے جد سے جدہ تنگ کرنا چاہتے تھے یہ تب کی باتیں ہیں اب تو ہندوستانہ جاد ہے اگر کسی کے پیٹ پھر اٹی نہیں ملے گی کسی کے آمنان ختم ہوگی تو یہ اس لیے پھر کیا بڑھیں گا یہ پروٹیسٹ کے جو بند ہوتے تھے یہ اس لیے ہوتے تھے تاکہ اگر ہم انگریجیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور ہم بند کریں گے رواجائی کے بند کریں گے اور بند کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ بھڑکیں گے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے لیکن ابھی تو ہندوستانہ اجاد ہے آپ اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو طریقہ بد لیا تھوڑا سا بھارت بند کر دیا اپنے کاروبار چلا گئے جو مجدور ہیں جو مجدور ہیں بلکل جن کے پاس دوسری ٹیم کی روٹی نہیں ہے ان کا تو ہو گیا نا کام خراب ابھی اسی طرح سے اور بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو یہاں بولنے لائک نہیں ہیں تو اس اندولن میں بہت ہی بہت ہی گری ہوئی باتیں آگئی ابھی پنجاب سے اٹھائی اندولن میں بیس بار بول چکا ہوں پنجاب سے یہ چھوٹی سی اٹھائی انہوں نے پا تھا کیونکہ اس طرح کرونا تھا سارے بلے تھے راج نیتی کی بات اٹھ گی وہاں سے بھاگ کر کے وہاں سے آ کے بولے سو جا ستھری کا دھارمی بھاونے بڑھکا کر کے گردوانوں سے انونسمنٹ کر کے اور آ کے ہمارا جو بانڈر تھا حریانہ کا وہاں پہ آ کے آپ بیٹھ گئے بیٹھ گئے تو لوگ آپ کے ساتھ لگے ہمارا حریانے کے لوگ بھی ساتھ لگے تو پنجاب کے کچھ چلاک جو ہے ابھی مورتے کے بتیس آدمی کمال ہو گئی بتیس آدمی سارے ہندوستان سے دس بارہ اور ایک کلے پنجاب سے بتیس لوگ کمال ہو گئی ان کا یہ بھی نہیں ہوا کہ ہم ایک آ کر کے ایک دو آدمی کو آگے سیلیکٹ کر کے آگے بھیج دیں نہیں بتیس آدمی پسی گھر گھر کے چودر بنالی اور ابھی جو ہے پنجاب میں یہ ریلی ہیں پھیلی ہیں جو بہت کم کرتے ہیں یہ لوگ جازہ ہوگا ہریانے کا ایک بھاگ دلی کے نزدیک جو ہے وہاں پہ جازہ کریں گے نقصان ہوگا ہریانے کا یوپی کا اور دوسری سٹیٹنگ ہوگا ان میں سے جو ہیں خاص کر پنجاب کے جو لیڈر آگے لگے ہوئے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے اپنی روٹیاں سکڑی ہیں ابھی ایک چڑھونی صاحب ہمارے ہیں ہریانہ کے پریزیڈنٹ تو جب انہوں نے کہا الیکشن لگیے ایک آدمی نے بھی ہمینی بھریگ میں الیکشن لڑتا ہوں یہ ان کی اوقات ہے پنجاب کے جو لیڈر ابھی بڑے ہوئے ہیں جو کسان مور جا کے ان کی اوقات کی میں بات کر رہا ہوں دوسری بات آپ یہ بتائیے سب ہی لوگ سمجھتے ہیں اس ٹائم کہ اتنا فنڈ آپ کا کٹھا ہوا اتنا ریزنگ ہوئی فنڈ میں بے حساب ارپا روپے کی فنڈنگ ہیں ہو گئے آپ کو اب آپ دیکھئے آپ کسی مہاجر کے پاس جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں حساب کتاب ہوتا ہے پورا سرکار کے پاس بھی حساب کتاب ہوتا ہے ایسا کیسے آپ نے اندولن کر دیا کہ آپ کے پاس حساب کتاب کوئی نہیں کمال کی بات ہوگی آپ کے پاس حساب کتاب کوئی نہیں رکھا آپ نے کیوں نہیں رکھا آپ نے یہ تو پوچھے گئے جنتا ابھی آپ جو ہے جنتا کو کتن دل مورک بنائیں گے یہ جو گھٹنا ہے داڑھی اکھاڑنے والی چھوٹی گھٹنا نہیں آیا اگر اگر سوچا جائے تو بہت بڑی گھٹنا ہے اس کا کیا رجلٹ نکڑیں گے اس کے بہت برے نتیجے نکڑیں گے اس کے یہ ایک پجاب کے جو ہے بڑھی جو ہے وہاں پہ ہنگامہ کرنے والی داڑھیوں کھاڑنے والی یہ تنسرے کی یہ مدس ہوتے ہیں کہ آپ تگری بارڈر میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تو وہاں آپ کا کچھ نہیں کہے گا اگر ایسی بات ہوگی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں لڑائی ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سکھ سماج آپ اس میں لڑے اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو آپ بالکل گلت کر رہے ہیں آپ اور اس کا نتیجہ لوگ تو بھگتیں گے لیکن آپ کو جو ہے سب سے پہلے بھگتنا پڑے گا یہ جو لیڈر سہبان آگے بنے ہوئے ہیں سرکار ایک بات کو مانتی آپ دوسری بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہائی کوٹ کو آپ نہیں مان رہے سپریم کوٹ کو آپ نہیں مان رہے کسی لیڈر کی بات آپ نہیں مان رہے آپ کو اپنے اپنے پر بھی یقین نہیں ہے آپ اس میں اب رو دی ابھی ایک دیا کال دیا ہے کہ پرائیمیرسٹ کا جو پتلا پھوکنا ہے دوسری بات دن اس میں بھی آپ کے رہے نہیں بن رہی کوئی بول رہا نہیں پھوکیں گے کوئی بول رہا سوڑوں طریقہ پھوکیں گے اور بلکل پندرہ تیوہار کا دن ہے اتنی پڑی ہوئی ہے کہ آپ تیوہار کے دن میں ایسا ہنگامہ کریں گے ایسی بری بات کریں گے لوگوں کی آستہیں جڑی ہوئی ہیں آپ یہ تھوڑا اگر آپ کے ساتھ لکھ ہو آدمی جھوٹ گیا تو آپ بلکل سماج کو اقراب کریں گے آپ سماج کے جو ہیں طور طریقے ہیں ان کو برباد کریں گے آپ کہاں کہاں انصاف ہے آپ کہاں سے پڑے ہوئے ہیں کہاں سے راجنیتی سیکھئی آپ نے کون سے وچار دھارہ کہ آپ آدمی جو لیڈر صاحبان آگے 32 دن آگے ہو رکھے ہیں وہاں پہ کمال ہوگی آپ چاہتے کیا ہیں آپ سرکار سے بات آپ نہیں کرنا چاہتے آپ سپریم کورٹ کی آپ بات نہیں مان رہے کسی کے اوپر اتبار نہیں ہے یہ دشانت جی نے بولا ہے کل میں ایک میٹنگ میں تھا پنچ کولا میں یہ تیرہ طریق کو انہوں نے وہاں پہ اور وہ بھی آپ کو بتا دل میں کہ جو نیشن لیویل کے لیڈر جو ہیں ہمارے جن نیشن پارٹی ان کے جو نیشن لیویل کے جو ادھیکاری اور جو سٹیٹ لیویل کے وہ جیرہ لیویل کے اور جو پبلک جو ہے ورکر وہ اکٹھے تھے وہاں پہ پچکولا میں پہلے تو انہوں نے بیان ہم نے سنا تھا لیکن اکھباروں میں پڑھا تھا ٹیوی پہ بھی دیکھا تھا یوٹیو پہ بھی دیکھا تھا لیکن کل میں وہاں پہ سن کے آؤں میں کوری کے لیے گیا تھا وہاں پہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ اکٹھے ہوں گے نہیں یہ جائیں گے نہیں کیونکہ ان کے دندہ ختم ہوتا ہے ان کا جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ ختم ہوتی ہے ابھی آپ یہ دیکھئے فنڈنگ کی بات جب آ جاتی ہے آپ حساب کتاب آپ سے سرکار مانگے نہ مانگے لیکن جنت آپ مانگے ہر ہاتھ میں مانگے جنت آپ سے اور مانگ بی چاہیے ابھی آپ یہ بتائیے جس آدمی کی سائیکل لینے کی اوقات نہیں وہ اگر گھر میں بڑی پروگرس کر رہا اور اور بھی اچھے گاڑی اور کھرید رہا اور بھی دکان دکان داری بڑھوٹری کر رہا تو پیسہ کھانا سے آجائے گا وہ فنڈنگ آپ بدنام تو کریں گے جیسے میں بور رہا ہوں کہ آپ فنڈنگ کھاتے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا تھا آپ مہرے موہ پہ ماریں گے لیے کھاگ جب دیکھ ہم نے صاحب کتاب پورا رکھا ہوا ہے میں ایک درمانی چاہیے آپ اگر وہاں پہ اتنے دن سے آپ پرڈیسٹ کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکڑا جیرو بلکل جیرو سوئے اس میں سماج میں فود ڈالنے کے سوئے سماج کو تنگ کرنے کے لیے اور آپ نے کیا اتنے مہینے میں بتائیے اندول ہوتے ہیں ہندوستان کی اجادی لیے ایسا کام نہیں ہوتا اگر لڑنا بھی ہے تو اس کے طریقے ہوتے ہیں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مار بیٹنی کرتے کسی کے ساتھ اٹھ شرم کی بات سکرین پر پڑھ اگر یہ کوئی یتہ دار یا کوئی اور دیکھ رہا ہے کوئی لوگ سکھ دار میں جو ہم مانتے ہیں اس کو ہمارے ایک بال کو چھو دینا کسی بھی وہ بھی ٹھیک نہیں لگتا آپ داڑھیوں کھاڑ کے ٹانگ رہے ہیں آپ اگر سنکت مورچے کے لیڈر ہیں اگر ان کو ایک ایک ورکر کا بھی پتہ نہیں چلتا وہ پل میں کیا کر رہے تو لانت ہے ایسے جو ہے لیڈر سہبان کو جن کو آپ نیچے کام کرنے مارے ہیں ان کرندوں کا نہیں پتہ کہ وہ شرارت کر رہے ہیں گل کھلا رہے ہیں تو لانت ہے ایسی لیڈر پر چھوٹ دی جی آپ کسی اور نوجوار کو کسی کو بھوکا دی آپ کو گائیڈ کی جی آپ ایک طرف ہو جی آپ تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے اب یہ داڑی آپ کسی دوسرے ہاتھ لگا کے دیکھتے کیا بڑھتا آپ نے سکھوں نہیں سکھوں کی داڑی اکھاڑ کے اور ٹانگ دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سکھوپڑی ٹانگ دی اس اور سکھتی کی یہ نہیں کہ آپ جیسے آج اس نے داڑی دی کوئی بات کل کچھ اور ہمہ کریں گے یہ تو پھر لارڈ اور کی جو بات ہے اور رہی بات ان کی آج سرکار کے خلاف ہو ویسے تو یہ ہنان ان کا کام سرکار ان کی بن جائے اگر ایسا ہی کی تو یہ کیا کریں گے آپ یہ دیکھ یہ کسان وہاں پہ کچھ سارے میں برے نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ جو پنجاب کے خاص کر کے ان کی جو بچار دھارہ ہے یہ تو پوری بلک برباد کر دے گی باقی تو چھوڑی آپ جمینے ایک طرف رہ جائیں گی جب ہم ہماری ایجت آبرو ختم ہوگی جب ہم ایک دوسرے ایجت نہیں کرتے ہم ایک دوسرے سماج کے ساتھ ہم سہی یوگ نہیں کرتے تو ان جمینوں کو ہم کیا کریں گے سارے کو بے شک سارے پنجاب کی جمین ایک آدمی کو تو کیا کرے گا اکیل آدمی تو اس لیے یہ جو بات ہوئی ہے اس کا میں تو یہ بھی کہ اکال تخت شریعہ اکال تخت صاحب کے جو جددار ہیں وہ بھی اس پہ ایکشن ہیں اور جو سکھ بندی جیمی ہیں مہا پرکھ ہیں اور ہیں وہ بھی اس پہ ضرور دھیان دیں اور سرکار کو بھی اس کے اوپر دھیان دینا چھوٹی بات نہیں ہے دھرم کے اوپر حملہ کیا اپس میں اور ہو سکتا ہے جو بڑیا ہے یہ کرپان ڈالی کیا پتہ اس نے جاڑی طور پر ویسے کرپان ڈال دی اور یہ داڑی کو کھار کر کہ وہاں ٹانگ دیا اس نے کتنی بری بات دنیا کے اندر سکھ رہن دیجئے چلنے دیجئے آپ ملک کو جیسے پہلے چل رہا تھا چلنے دیجئے اگر آپ کا پروٹیسٹ ہے آپ کوئی بلز کے بارے میں ہے تو سپریم کوٹ کیا کسی کی بات تو مان ہو آپ جب سپریم کوٹ نے آپ کو عدیج دے رکھے تو آپ اس کو نہیں مان رہے آپ آپ پس میں بھی آپ کا تعل مل نہیں آ تو لانتا ہے کیا ہوگا میں سب سے پہلے جو نومبر میں جب دو ہزار بیس میں شروع میں نہیں تھا لیکن بعد میں میں اس کے حق میں ہوا اور ہم نے جو آگے کے لیے ویڈیو ڈالی جو جنوری دو ہزار میں وہ بلکل ویسے جو ہم نے حالات دی تھے وہ بلکل ویسے ہی آپ پہنچ رہے ہیں اس الہات کے بلکل نزدیگ پہنچ رہے ہیں بلکل نزدیگ پہنچ گئے جو میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا بلکل آپ اس کے جو نزدیگ پہنچ رہے ہیں آپ اگر آپ سابدہ نہیں ہوں گے تو یہ کسان مورچے کے لیڈر سہبان خاص کر جو مورچے میں دخل دے رہے ہیں جو مورچے میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں برکر رہے ہیں ان کو نہیں کیونکہ وہ تو حکم مانتے ہیں تو حکم کس کا مانتے ہیں تو وہ تو وہ ہی جانے کس کا حکم مانتے ہیں مجھے کام لیکن اتنا کوئی نہیں کہے گا لیڈر سہبان تو کہیں گے نہیں بلکل کہ آپ ایسے کر دو جب وہ آپ یہ دیکھئے جب لیڈر سہبان یہ بولتے ہیں کہ ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھیں گے لیکن ہم کسی کو کچھ نہیں بولیں گے تو وہ لیڈر کہاں کہ دیں کہ آپ جو ان کو پروٹیسٹ جو جاری اکھنا یا ایک بات میں اور بتا دوں اب یہ پروٹیسٹر جو ہیں جو پنجاب کے خاص کر یاد رکھیں بل واپس ہوں گے پوری میرے کو امید ہوں گے لیکن ہوں گے الیکشن کے پاس اور جب تک بل واپس ہوں گے تب تک کتنا اقتصان آپ کا کو ٹائم ہی نہیں ہے اس کتاب رکھ اتنی فنڈے آپ کے پاس یہ پوری دنیا جانتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگ پبلک وہ پوچھے گی جنہ نے پانچ سو روپے کی دھیاڑی کما کر کے سو پی آپ کی جوڑی مجال آگا کہ آپ پروٹیسٹ کیجئے لیکن آپ اصحاب کتاب نہیں رکھ رہے پھر سماج کے تانے بانے کو خراب کر رہے کبھی کہیں پنجاب میں آپ کیوں نہیں ریلی کرتے پنجاب میں تو سننا کہیں پولس کے ساتھ جڑپ ہوئی بیا تو وہ بات وہ ہی ختم ہوئی ہوئی ہے جیسے موگہ میں ہوا ہوا ہے لیکن آپ نے وہ بات وہ ہی کر دی اور ہرینے کی بات آ کر تو آپ دھونوں اٹھا دیتے یوپی میں آپ نے وہ ہی کام کر دیتے ابھی جو لکھین پر خیری میں کیس ہوا تھا وہ بھی تو آپ کی دین تھی بھڑکا کر بھڑکا کر آپ جو ہے یہ کر دو وہ کر دو پھر اس کے بعد نرائن گھڑ میں ہوا اور اور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نشہ بھار لوگ ہیں وہ بھار نگڑے میں کچھ کرے اپنے آپ کو تیس مارکان سمجھ جا اپنے آپ پورا ہومنیسٹ سمجھ دیا تو ادھر 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 چوٹ لگ تو پھر انگام ہو جاتا کہ دوسری پارٹی نے کروا دیا اس نے کروا دیا اس نے کروا دیا وہ پھر انگام ہو جاتا ہے اور سب سے ضروری بات میں سرکار کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ضرور نگرانی ہونے چاہیے کیونکہ میرے جیسے لے کے پانچ ساپسو روپے اگر مائی شروع کر دیتے ہیں سماج کو گمرا کرتے ہیں سماج کو بڑھکاتے ہیں تو اس لیے نویجن سرکار سے بھی ہے کہ وہ تھوڑا کنٹرول رکھے کنٹرول کرے رلی شلی کو یہ کام نہ سوپے کہ وہ جو مرجی بکواس کریں اور جیسے سماج کے مطلب دکھانے کا اگر داڑی اکھا دی جگڑا تو اتنی کافی دا دا دی یہ آپ نے ڈسپلے کرنے کا کیا مقصد تھا آپ کا یہ ڈسپلے کیوں کرتے ہیں پتا ہے اگر نہیں پتا تو آپ سوچ یہ کیوں کرتے ہیں ڈسپلے تو آپ نے ڈسپلے کر کے یہ بھی آپ نے گفت کیا یہ بھی ٹھیک نہیں کیا آپ نے ڈسپلے کیوں کی آپ نے یہ بھی سوچ نقی لکھین پر کھیری گا اور روت وغیرہ میں جو آپ نے کروا دی بہت ہوا اب سماعت کو رین دو اور اب جو آپ نے پنجاب کے لوگ نے پنجاب میں جو وہاں پر کر دیا داڑی بہا کام یہ حد ہوگی اس اوپر حد ٹپنی آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو لیکن یہ بھی جاتے جاتے میں بتا دوں کہ آپ اپنا جو صاحب کتاب ہے وہ ضرور رکھ ہم بھی مانگیں پبلک مانگیں آپ اگر نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا پھر اور یہ بھی پتہ ہے سب لوگوں کو پتہ ہے اربوں روپیہ آپ کے اوپر نشاور ہو رہا ہے اربوں روپیہ آپ کے پاس آرہا ہے ابھی آپ کا خرچہ کیسے چل رہا وہ سب کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی آدمی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک پل کا جو ہے وہ حساب رکھتے ہیں آپ کے پاس ہی ہیں آپ کے اپنے آدمی ہیں وہ ہی آگر کہ آپ پولک میں آئیں ہیں لوٹ کر کے آنا تو پڑھے گا آپ کتنا کریں گے یہ تو میں بتا دیا کہ بل واپس ہوں گے لیکن ہوں گے الیکشن کے پاس لیکن جب بل واپس ہوں گے میرا اپنا اندازہ آگتا ہے کہ آپ کی ہاتھ کیا ہوگی یہ لیڈر سہبان کی وہ آپ جانے اور اس بات کو یاد رکھ یہ تب بھی یہ ویڈیو میرا سونڈنا جب آپ واپس آئیں گے آپ کی حالات پبلک کیا کرے گی آپ بے شر کتنے جلاگ ہیں آپ رہنیتی سے کھیلے ہوئے خلاڑی ہیں آپ جو ہے بیچوں بار ہارے ہوئے لوگ ہیں جو آپ اترے ہیں مدان میں الیکشن کے مدان میں اترے ہیں وہاں پہ بھی لوگ نے نگلیٹ کر دی آپ کو بلکل ختم کر دی آپ کو بلکل آپ کا پوچھا نہیں آپ کو اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو بنا دیا پیسے کا امبار لگا دیا چھپکے سے اور یہ تو بعد میں پتہ لگے گا آپ سویس بینک میں آر کہاں کہاں ہیں سرکار کے کام ہوتے آپ لگیں گے آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہی لگ گے آپ آئیے تو صحیح ہے دیکھ کیا بنتا آپ کے ساتھ ابھی بھی آپ صاحبت آن ہو یہ اپنا صاحبت کتاب رکھی ہے جو باہر سے فنڈنگ آپ کی آ رہی ہے وہ لوگ کی سی پی نہیں ہے وہ آپ وہ ہی ہوگا چینل پہ ایچ آر سی ون کی تھرٹین اور دوسرا چینل ہے ایچ آر سی ون یہ لوگ ہوگا یہ سوشل میڈیا لوگ ہوگا آپ دیکھیں کمنٹس کیجئے آپ آپ ضرور اچھا لگے آپ کو تو اگر میرے ساتھ جس سمیہ آئے گا یہ لوگ واپس آئے گے انہیں کو پوچھ چکے تب اس ویڈیو کو نکار دیکھ لوگ شکریہ ہے آپ نے اتنا ٹائم دیا آپ کا ٹائم ہم نے جا گیا دھنیوال دھنیوال دھنیوال